حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے کو تنبیح کرنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تیز کلامی ہو گئی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے والد محترم فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی کہ وہ ان کی زبان ضرور کٹیں گے جب ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے والد محترم کی طرف سے اس کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے چند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو جمع کیا ان سے باتچیت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو معافی دے دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس کی زبان کاٹ لینے دو تاکہ میرے بعد یہ قابل عمل سنت بن جائے کہ جو شخص بھی کسی صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو سب و شتم کرتا پایا گیا اس کی زبان کاٹ دی جائے ام سلیت رضی اللہ عنہ زیادہ حق دار ہیں حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی عورتوں میں چند کپڑے تقسیم کیے تو ایک امدہ کپڑا بچ گیا کسی حاضر مجلس نے کہا یہ کپڑا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو دے دیجئے جو آپ کے پاس ہیں ان کی مراد ام قلصم بنت علی رضی اللہ عنہ زوجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقی مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ خصوصی امتیاز نہیں کرتے تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ام سلیت اس کی زیادہ حق دار ہیں کیونکہ وہ ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بائد کی تھی اور وہ حد کی لڑائی میں ہمارے پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے مشکیزیں اٹھاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عاطقہ رضی اللہ عنہ امیر نومرین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی چچاسات بہن شفاب بنت عبداللہ العدویہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ تم کل صبح میرے پاس آ جاؤ چنانچہ شفاب بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ صبح کی وقت پہنچیں تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عاطقہ بنت عسید بن عبدالعیس رضی اللہ عنہ بھی بیٹھی ہیں وہ دونوں اندر گئیں دونوں کے درمیان تھوڑی دیر گفتگور ہوتی رہی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عالی کپڑا منگوا کر حضرت عاطقہ بنت عسید رضی اللہ عنہ کو دے دیا پھر اس سے کم درجے کا کپڑا منگوایا اور شفاب بنت عبداللہ عدویہ رضی اللہ عنہ کو انہائت فرمایا شفاب رضی اللہ عنہ کہنے لگیں اے عمر میں اس سے قدیم الاسلام بھی ہوں میں آپ کی چچازات بہن بھی ہوں اور آپ نے تو مجھے بلا بھیجا ہے اور یہ تو از خود آئی ہیں پھر آپ نے ایسا کیوں کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کپڑا تمہارے لئے ہی اٹھا کر رکھا تھا مگر جب تم دونوں آ گئیں تو مجھے یاد آیا کہ اس آتکہ رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجھ سے زیادہ قریبی تعلق ہے